کہ جو گیارویں امام نے تعرف بیان فرمایا تھا احمد ابن عساق سے فرمایا ہمیشہ خدا کی ایک حجت ہوتی ہے ایک حجت ہوتی ہے خدا کی ایک حجت ایک حجت یعنی نجف اور قم بھرا وائے علماء سے فقہ سے مراجع سے حجت ایک ہے صرف اسی کے ذریعے بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے صرف اسی کے صدقے میں آسمان سے بارش برستی ہے صرف اسی کے صدقے یخ رجو برکات الارض اسی کے ذریعے زمین کی برکتیں نکلتی ہیں بلائیں اسی کے ذریعے دور ہوتی ہیں آسمان زمین اپنے خزانے اسی کے صدقے میں اگلتی ہے آسمان سے بارش اسی کے صدقے میں نازل ہوتی ہے یہاں سے اب چلیے آپ اس بات کی جانب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلا عالم ہمارے مسائل کو حل کر دے گا سماج کے جو گھمبیر ترین مسائل ہیں یہ ایک حد تک حل کر سکتے ہیں یہ جو مولانا حضرات ہیں یہ اس خابل بھی نہیں ہے کہ کراچی کے تمام بیوہوں یتیموں سے وعدہ کریں کہ جب تک آپ رہیں گے غربت کے عالم میں ہم آپ کو ایک آئٹے کی بولی ہر ڈال کا پیکٹ دو کلو کا شکر اور خوشک اناج دے دیں گے نہیں کر سکتے یہ بھی تنخیب نہیں کر رہا تشنیہ تعان نہیں ہے طاقت سے باہر ہے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ مشکلات کے سلسلے میں جو مشکل بھی آپ درگ کرتے ہیں میں بتانا نہیں چاہ رہا یہاں پہ اس سے زیادہ جو مشکل بھی آپ درگ کرتے ہیں جس انسان سے بھی آپ دشمنی کا احساس کرتے ہیں اس کی ریپورٹ لکھوا یہ حضرت حجت کی بارگاہ میں دعا کرنا سیکھئے حضرت حجت کی بارگاہ میں ایک عضو معتل کی طرح ایک نام رسمی طور سے صرف رکھ دیا گیا فارمالٹی کے طور پر باروہ امام ہے یہ نہیں ہے سرکار اسی کے ذریعے بلائیں دور ہو رہی ہیں اسی کے ذریعے بارش برس رہی ہیں برکتیں آپ کے پاس ہیں آپ کی نسل طیب و طاہر ہو رہی ہے آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں فارمالٹی کے لیے خدا نے باروہ کو نہیں رکھا ہے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیجئے کہ مراجعہ آپ کے مسائل حل کریں کہ مراجعہ آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتے طاقت اور توانائی سے باہر ہے طاقت اور توانائی سے باہر ہے دس فیصد پانچ فیصد مسائل آپ کی زندگی کے مراجعہ تقرید حل نہیں کر سکتا شریعت میں کچھ آثورٹی سوپی ہیں لیکن حجت وہ نہیں ہے ایک ہے حجت امام گیاروے امام فرمانے بے ہی صرف اور صرف ید فاللہ البلا صرف اور صرف حضرت حجت کے صدقے میں بلائیں دور ہوتی ہیں حضرت حجت کے بعد کس کے صدقے میں بلائیں دور ہوتی ہیں اس مومن واقعی اور مومن حقیقی کے ذریعے کہ جو زمین پر ہے عشق بہا بہا کر عبادت کرے مومن حقیقی ہو روایت ہے کہ جہاں پر مومن حقیقی ہو وہاں کتنے فرسخ فرسخ تک خدا کا عذاب نہیں آتا اب یہاں پر نام نہیں لیا گیا کون ہے میں ہوں آپ ہیں کون ہے وہ شخص ہے جو اس وقت سڑک پہ گرہ گھوڑ رہا ہے سڑک پہ جھاڑو دے رہا ہے یا وہ شخص ہے کہ جو اس وقت ہی مجلس پڑھ رہا ہے یا وہ شخص ہے جو سوسخانی کر رہا ہے کچھ نہیں پتا ہے کوئی مومن ایسا کہ جو خداون تبارکتالہ کی اس طرح سے عبادت کرتا ہے اور عبادت کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے لقمِ حلال پھر اس کے بعد دوسرا ملحلہ کیا بتایا میں نے آپ کو ظلم سے دوری یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کون سو مسئلہ حل ہو سکا آپ تک اچھتا یہ نہیں کہ چھوٹا موٹا مسئلہ صاحب وہ مسجد میں بن لی تھی یہ تو بنوا دی امام بارے کے لیے مسئلہ ہو گیا جدوس کا پرمیٹ حضرت عریف فلان صاحب جیل میں بند ہوگا ان کو زمانت کروالی یہ تو آپ کو کرنا ہے لیکن حقیقی مشکل کہ جو تمام مشکلات کی جڑھ ہے سیکھئے اس بات کو کہ حضرت حجت کے ساتھ گفتگو کرنا امام زمانہ کی باہرگاہ میں اپنی شکایتوں کو بھیجنا